ایم پی اے بننے کے بعد خانوال کی فلاح کے لیے سب سے پہلا اقدام کیا کریں گے کیا خیال ہے اگر آپ کو پاکستان تحریک انصاف اس مرتبہ ٹکٹ نہیں دیتی تو آپ خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ الیکشن میں پھر بھی موجود رہیں گے مسعود خان صاحب نے بھی آج اپنی الیکشن کمپین دوہزار تئیس کا یہاں سے آغاز کیا اللہ الرحمن الرحیم میں شہود الحسن چغتائی آپ کے سامنے موجود ہوں سال دوہزار تئیس کو الیکشن کا سال کہا جا رہا ہے اور جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے اسی سلسلے میں اس وقت میں موجود ہوں خانے وال کے سب سے بڑے سیاسی خانوادے میں اور سیاسی خاندان کے جانشین ڈہا خاندان کے جانشین مسعود مجید خان ڈہا صاحب کے ساتھ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ الیکشن دوہزار تئیس میں وہ خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور وہ کوئی اناؤنسمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے اسلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کا جی خیریہ جی بلکل ماشاءاللہ ٹک ٹاک سب یہ ٹھیک ہے سر آپ کی سر الیکشن دوہزار تئیس اور کیا پروگرام ہے آپ کا آج کا کیا پروگرام ہے آپ کا کوئی سکیجول ہے آپ کے پاس جی بلکل دی آج سولہ دسمبر ہے پچھلے سال سولہ دسمبر کوئی خان صاحب کی وفات کے بعد زمنی الیکشن ہوا تھا جو کہ اس وقت الیکشن ہم لوگ ہارے تھے وہ ایک غلط ڈسیئن ہوا تھا جس پہ مجھے انہوں نے ٹکڑ نہیں دیا تھا اور اس آج ہی کے دن سولہ دسمبر کوئی ہم وہ زمنی الیکشن غلط ڈسیئن کی وجہ سے ہارے تھے آج سولہ دسمبر کوئی اسی چیز کو دوبارہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے آج پروگرام بنایا کہ اپنے ہلکہ سے اپنی یو سی کانسل وان سے جو میرا گھار بھی وہی ہے آج دوبارہ میں وہاں آج اپنی اس دو الیکشن دوزہ تیس میں جو ہونے ہیں اس کا کمپین کا آغاز کر رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اللہ سے بھی اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ اس بار پارٹی بھی سائی ڈسیئن کرے گے امیدوار ایم پی اے پی پی دو سو چھے اب آپ کو ہم کہنے لگیں گے کیا خیال ہے اگر آپ کو پاکستان تحریک انصاف اس مرتبہ ٹکٹ نہیں دیتی تو آپ خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ الیکشن میں پھر بھی موجود رہیں گے اگر والی کیا بات ہے انشاءاللہ ہمارا حق ہے کیونکہ خان صاحب نے چالی سال جو سیاست کی ہے وہ انہوں نے چالی سال اپنی سیاست پی ٹی آئی پر قربان کی ہے چالی سال کی اپنی سیاست کی قربانی انہوں نے دی اور وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ آئے پھر اللہ پاک نے ان کی زندگی اتنی ایک لکھی تھی اس وقت میں چیئر مین بل دیا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا اور ان کا جانشین بھی تھا انشاءاللہ امید ہے کہ ہم عمران خان کے اس بیانیے کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں اور پارٹی انشاءاللہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی اور انشاءاللہ ہم اپنا وہ مقام دوبارہ حاصل کریں گے ایم پی اے بننے کے بعد خانے وال کی فلاح کے لیے سب سے پہلا اقدام کیا کریں گے خانے وال میں اب بھی جتنی ایک ڈیویلپنٹ ہوئی ہے خانے وال کا بچہ بچہ جانتا ہے وہ ساری نشاہد خان کے مرونے منت ہے اور انشاءاللہ وہ سلسلہ ان کے فوت ہونے کے بعد وہی رکا ہوا ہے دوبارہ وہاں سے شروع نہیں ہو سکا اسی سلسلے کو دوبارہ وہاں سے شروع کیا جائے گا جو رکے ہوئے کام ان کے جو انہوں نے خانے وال کے مستقبل خانے وال کی ترقی کے خواب دیکھے تھے ان کو ہم انشاءاللہ وہاں سے دوبارہ شروع کریں گے سر ایک لاسٹ سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے کہ خانے وال کی علاقائی سیاست میں برادریوں کا کردار بہت سامنے آیا ہے اور اگلے الیکشنز میں بھی آئے گا تو آپ کے ساتھ کون کون سی برادریوں موجود ہیں جو آپ کے ساتھ اس وقت اتحاد میں ہو دیکھیں جی نشاعت خان صاحب خانے وال کی ہر دل عزیز شخصیت تھے وہ تمام برادرییں نشاعت خان کی برادریوں تھی آپ خانے وال کی سیاست میں طریق اٹھا کے دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ لمبا عرصہ جس بندہ نے سیاست میں گزارا ہے وہ نشاعت خانڑاتے اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خانے وال جو ہے یہ ایک گھڑ ہے جس میں کئی برادریوں رہتی ہیں لیکن ان برادریوں کا نشاعت خان کے اوپر ٹوٹل ایک محبت اور ان سے ایک والیانہ ان سے محبت تھی ان کی جس کا یہ سمجھ رہے کہ سب سے زیادہ لمبی ایننگز انہوں نے سیاست کی کے لیے اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ تمام برادریوں میں تمام دوستوں میں یقصہ مقبول تھے خواتینوں حضرات آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا مزید ویڈیوز اور پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے اللہ حافظ مزید ویڈیوز مزید ویڈیوز موسیقی